بسم اللہ الرحمن الرحیم اہمیت کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کروائیں تاکہ ہم لوگوں کو اس بارے میں معلومات دیں جو موجودہ حالات اس وقت چل رہے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں کیونکہ اس وقت حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ ابھی تک اس کو ایک یعنی بعض لوگ تو اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو جس طرح سنجیدگی سے لینا چاہیے اس طرح سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں اور بہت سے لوگ ابھی تک اس کو پروپیگنڈا سمجھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو سازش سمجھ رہے ہیں اور کچھ اپنے سیاسی اختلافات کی بنیاد پر حکومت کے اقدامات کی مخالفت کر رہے ہیں تو دیکھئے علماء کا ہر طبقے سے واسطہ ہوتا ہے ان کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہمارے تعلقات ہیں ایسے ڈاکٹروں تک جو دیندار بھی ہیں اور اپنی فیل میں ماہر بھی ہیں ان سے ہمیں معلومات مل رہی ہیں اور مشاہدہ بھی ہو رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات بہت ہی خطرناک حد تک خراب ہونے کا خطرہ ہے اگر ہم نے حکومت کی ہدایات پر سختی سے عمل نہ کیا آپ دیکھیں اٹلی میں کیا تواہی بھیلی ہے لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے لاشوں کو جلایا جا رہا ہے ایسا ترقی آفتہ ملک جو ہم سے ترقی میں کئی گناہ آگئے ہیں اسباب اور وسائل میں وہ ان کے کنٹرول سے حالات باہر نکل چکے ہیں یو ایسے ای امریکہ جیسی ایک سپر پاور ان کے کنٹرول سے معاملہ نکل چکا ہے اور وہ پریشان ہیں تو میں اور آپ اور ہم ہمارا کنٹری ہم کس کھیت کی مولی ہیں اٹلی نے امریکہ نے پہلے ہتیات نہیں کی اور ایران نے ہتیات نہیں کی جس کی وجہ سے اب جو وہاں حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اگر میڈیا کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو آپ اپنے ریلیٹیوز کو فون کریں جو یو ایسے میں ہیں جو اٹلی میں ہیں ان سے آپ فون کر کے حالات پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس قدر خطرناک حالات ہیں دس دس دن سے گھر میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بھی یہی حالات ہوں یقیناً ہم یہ نہیں چاہتے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی ابھی تک ویکسینیشن ایجاد نہیں ہوئی ہے اس کا کوئی علاج ایجاد نہیں ہوا ہے تو احتیاطی تدابیر ہی کے ذریعے اس سے روک تھام ممکن ہے تو اس لیے جو اس کو پروپیگنڈا کہہ رہا ہے یا جو اس طرح کی باتیں نیگٹیوٹی پھیلا رہے ہیں کہ یہ فلاں کی سازش یہ فلاں کی سازش ان خبروں پر کان نہ دھنے اور جو گورنمنٹ آپ کو ہدایات دے رہی ہے اس پر پابندی سے عمل کریں وہ ڈاکٹروں کا پورا پینل ہے جو ہدایات دے رہا ہے اور اس کی ہدایات کی روشنی میں لوگوں کو احتیاط کا حکم دیا جا رہے اور یہ احتیاطیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تعاون پھیل جائے تو جو شخص اپنے گھر میں قرار پکڑے گا سبر کرتے ہوئے اور اللہ سے عجر کی امید کرتے ہوئے کانہ لہو مثل عجری شہید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہید کا عجر ملے گا اللہ میں بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ اس ووا سے حلاق نہ بھی ہو تو صرف گھر میں رہنے کی وجہ سے اس کو شہید کا عجر ملے گا تو ہم کیوں اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے جب تمام ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں اور سارے ماہرین و پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے اتنے سارے لوگ غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتے سب کہہ رہے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ گھروں میں قرار پکڑو تو ہم حکومت کی ان ہدایت پر عمل کیوں نہیں کرتے اور اپنے نبی کے احکام کو فالو کیوں نہیں کرتے ہم گھروں میں قرار کیوں نہیں پکڑتے تو اپنی جان پر بھی رحم کریں اور دوسروں پر بھی رحم کریں لوگوں سے مسافہ کرنا بلا ضرورت مسافہ کی تو ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب آپ اس بارے میں بہت پہلے گائیڈنس دے چکے ہیں کہ مسافہ کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے آپ صرف السلام علیکم پر بھی اقتفا کر سکتے ہیں مسجد میں جماعت سے نماز آپ پڑھنے کے لیے آئیں لیکن سنتیں گھر پڑھیں اور نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں فوراں لوگوں سے اختلاط نہ کریں لوگوں سے میل جول نہ کریں اور گھر میں جا کے آپ باقی سنتیں ادا کریں یہ ہدایات ہیں جو بڑے علماء بھی پہلے دے چکے ہیں اور مسلسل یہ ہدایات دی جا رہی ہے لیکن لوگ ان ہدایات کو فالو نہیں کر رہے اور بہت تیری کے ساتھ یہ بیماری پھیل رہی ہے ڈاکٹروں سے میں نے خود سنایا جو بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں دیندار بھی ہیں کہ کم سے کم یہ وائرس ایک آدمی کے ذریعے بیس آدمیوں کو پھیل رہے ہیں اب آپ دیکھیں ایک کے ذریعے جب بیس کو پھیلے گا بیس میں ٹرانسفر ہوگا تو ان بیس میں سے ہر ایک کے ذریعے جب بیس بیس کو تو یہ ملٹیپل ہوتا چلا جا رہا ہے تو لوگ ابھی بھی اسی طرح سے اپنی شادی بیا کی تقریبات کر رہے ہیں گیدرنگ ہو رہی ہے ہلا گلہ ہو رہا ہے دعوتیں ہو رہی ہیں یہ توقل نہیں ہے یہ ہماقت ہے یہ بے وقوفی ہے یہ عام وبائی بیماریوں کی طرح نہیں ہے اس کو آپ عام بیماریوں پر غیاس نہیں کر سکتے یہ ملٹیپل ہونے والی بہت تیجی کے ساتھ پھیلنے والی بیماری ہے ٹھیک ہے اس میں موت کریشو دو فیصد ہے لیکن کیا آپ دو فیصد اموات برداشت کر سکتے ہیں اپنے ملک میں آپ دیکھیں اٹلی میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور منٹ منٹ کے حساب سے لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے منٹوں کے حساب سے تو ہم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے ہسپتالوں میں اتنے بیڈ نہیں ہے اتنے ہسپٹل نہیں ہے ہمارے پاس اور اویرنس نہیں ہے غریب آبادیوں میں تو بالکل بھی ان کو پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں کارپٹ پڑے ہوئے ہیں بھئی آپ کالین اٹھوا دیں مسجدوں سے کیوں آپ احتیاط سے کام نہیں لے رہے آپ اپنے لیے احتیاط نہیں تو دوسروں کے لیے احتیاط کریں یہ وائرس اگر آپ میں ٹرانسفر ہو گیا تو ضروری نہیں کہ آپ بیماروں ہیں لیکن آپ کم سے کم بیس افراد کو یہ وائرس پھیلا دیں گے تو آپ ان کی خاطر خود احتیاط کریں کیونکہ یہ انسانوں سے انسانوں کو لگ رہا ہے اور چھینک کے ذریعے اور باڈی کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہے تو گیدرنگ چھوڑ دیجئے گھروں میں قرار پکڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سقیف کا ایک وفد آیا صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ایک شخص تھا جزام کا مریض جزام کی بیماری بھی لگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا ہم نے یہیں بیٹھے بیٹھے تم سے بیعت کر لیے تو لوگ اس پر ابھی بھی بحث کر رہے ہیں کہ مسافر کو دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا یہ شرن ناجائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر مسافر تو دور کی بات فیس ٹو فیس ملاقات سے بھی انکار کر دیا تو نبی سے زیادہ توقع کس میں ہو سکتا ہے نبی سے زیادہ کون اللہ پر اعتماد کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تاؤن میں گھر میں قرار پکڑنے کا حکم دے رہے ہیں اور احادیث کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور صرف توقل والی احادیث کو فوکس کیا جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شدہ اقالہو وتوکل علی اللہ پہلے اونٹ کو رسی سے باندو اس کے بعد اللہ پر اعتماد کرو ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے یہ ٹھیک ہے اسباب میں غلوب کی اجازت نہیں ہے لیکن جب تمام دنیا کے ماہرین اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اس پر کنٹرول کا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ لوگ گھروں میں قرار پکڑیں اپنی سوشل ایکٹیوٹیز جس میں لوگوں سے گیدرنگ کا انصر ہو اس قسم کی ایکٹیوٹیز کو چھوڑ دیں تو لہذا ان ایکٹیوٹیز سے بچنا یہ اسباب میں غلوب نہیں ہے بلکہ یہ اسباب میں اعتدال ہے تو اس لیے بہت احتیاس سے کام لیجئے اور ہم نے سب نے مل کر اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے یقینا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جس میں وہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے سورہ بقرہ میں اللہ کے ارشاد ہے ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے بھوک کے ذریعے موتوں کے ذریعے بیماریوں کے ذریعے تو یہ اسی طرح آزمائ رہے ہیں اور فرمایا کہ سبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں تو سبر بھی کرنا ہے ہم نے احتیاط بھی کرنی ہے سبر کا تقاضی یہ ہے کہ واویلہ نہ کیا جائے اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے علاج کی فکر کی جائے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ ہمیں لا يصیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی اور جو مصیبت ہمارے مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں پہنچ سکتی اور موت کا ایک وقت متعین ہے ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے اور ہر پریشانی میں اللہ نے ہمارے لئے عجر رکھا ہے یہ مطلب ہے سبر کرنے کا تو اس سبر کا ہمیں اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے واویلہ نہیں مچانا ایسے کام نہیں کرنے کہ آپ کے ایساں دھیلے ہو جائیں اور آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں تو مقصد اس کلپ کا آپ کو ڈھنانا اور پریشان کرنا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں احتیاط اس کے باوجود بھی اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر اللہ سے عجر کی امید رکھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وبا میں جو سبر کرے گا اور شریعت کی حکامات پر عمل کرے گا اس کو شہادت کا عجر ملے گا تو ہمارے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کے لئے شہادت کا عجر ہے بلکہ بیمار نہیں بھی ہوتا وہ احتیاط پر عمل کرتا ہے تو بھی اس کے لئے شہادت کا عجر ہے تو ہمارے لئے اس سے بڑی خوشخبری کی بات نہیں ہو سکتی تو مل کر اس جانور کو اور اس جرم کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کوئی ویکسینیشن نہیں ہے جب تک کوئی ویکسین اجاد نہیں ہوتی تو اس کا حل یہی ہے کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیں اور لوگوں سے مسافہ کرنے سے گریز کریں بلا وجہ گیدرنگ نہ کریں مل بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی کسرت کی توفیق اطاف فرمائے جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ اس لئے تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ نے چاہا تو یہ بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی لیکن یہ بیماریاں اور یہ آزمائشیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے تو ہم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے اللہ سے رجوع کرنا ہے ابھی بھی لوگ اس پہ مزاق بنا رہے ہیں اس کو کرونا وائرس کو اور اس پہ ایسے لطیفے کس رہیں تو یہ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور تاکہ یہ بیماری ہمارے حق میں یہ وائرس ہمارے حق میں اللہ کی رحمت بن جائے اور یہ بیماریاں آتی رہیں گے جاتی رہیں گی فیرون پر اللہ نے بیماریاں مسلط کی قرآن کہتا ہے جب اس پر کوئی بیماری آتی تھی کوئی آزمائش آتی تھی جو سب مل کر اللہ سے دعائیں مانگنی لگتے اور جب اللہ وہ بیماری کو دور کر دیتا تو دوبارہ سرکشی کر لیتے تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ہم نے اس بیماری کے خلاف جنگ بھی لڑنی ہے اور اس میں توبہ استغفار بھی کرنا ہے اور اللہ سے عظم بھی کرنا ہے کہ اللہ اس وبا کو تو ہم سے دور کر دے تو ہم دوبارہ گناہوں کی طرف انشاءاللہ نہیں لوٹیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے